ایٹ کرنا چاہوں گا کیوں نہ ہمیں چھوٹی سی تحریک بنا لیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے اس کو ہم ویڈیو کے ذریعے بلوک کے ذریعے اپنی رائٹنگ کے ذریعے پاکستان کا ہر لکھنے بولنے والا باشور انسان ایک پوری مومنٹ چلائے اور پوری تحریک چلا دے اپنے ویڈیوز میسج کے ذریعے لکھنے کے ذریعے پوسٹ کے ذریعے کہ ہم اس عقیدے پہ کوئی کمپرومائز کر نہیں سکتے میں حضور کے نام نامی پہ جذباتی ہوں خدا کی قسم میری اولادیں میری نسلیں نسار میں نسار لاکھ کروڑ بار مرنا بھی پڑے تو حضور کے نام نامی پہ مر مٹنے کو تیار ہے میں اظہار کروں گا ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں ہم خطاکار ہو سکتے ہیں ہماری عبادتیں کم ہو سکتی ہیں لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کے عشق پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے آپ کے آخری نبی ہونے پہ اگر کوئی شک بھی کرتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یاد رکھئے عقیدہ انسان کو ماں کی گود سے ملتا ہے میں اپنی خوش نصیبی کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ میں ماں کی گود میں اللہ کی شان اللہ کے قادر ہونے پہ یقین اللہ کی وحدانیت پہ یقین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صیرت آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات اور سب سے بڑھ کے بزرگان دین وہ تمام لوگ جنہوں نے دین پھیلایا دین کی خدمت کی ان کے واقعات میں نے ماں کی گود میں سنے ہوئے اور میں اگین میں سچی بات میں کبھی اس کرز کو اتار نہیں سکتا اور جب میں کبھی والدہ محترمہ سے ملتا ہوں جہاں حکم ہے والدین کے عدب کا وہاں میرے عدب کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ماں کی آنکھ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نام نامی کو سنتے ہمیشہ نمی دیکھی ہے اپنے والد کی زبان پہ ہمیشہ دروشریف دیکھا ہے اور اس عقیدت اور محبت کا اظہار دیکھا ہے کہ کبھی مر مٹنا پڑے مٹنا تو ہے بھائی اگر مر مٹنا پڑے تو حضور کے نام پہ ہم مر مٹنے کو بھی تیار ہیں میں اپنا شمار بڑے بسوک اور یقین سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اگر دین کے سارے خادم دنیا کے موجود ہیں اور ان کی ایک پوری کتار بنی ہوئی ہے اس میں اگر کوئی آخری ہوگا تو شاید میں ہوں گا اس معاشرے میں دین کی کوئی بھی خدمت کر رہا ہے میں سچی بات ہے اس کا مشکور ہوں میں دل پہ ایسے ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ عقیدے کی درستگی معاشرے کی اصلاح سب سے بڑھ کے اللہ کی بہدانیت اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام نامی اور آپ سے عقیدت کے اظہار کو عام کر رہا ہے میں اس کا مشکور ہوں میرے اس ویڈیو پیغام کو پوری ایک کمپین سمجھئے یہ کمپین اس کمپین میں ہر شخص کو شامل ہونا چاہیے اور اس کا برملہ اظہار کرنا چاہیے بھائی ہم کسی بات پر فخر کرنا سکیں لیکن سب سے بڑا ہمارا فخر یہ ہے ہم امتی ہیں ہم حضور کے امتی ہیں اس کا اظہار کیجئے برملہ اظہار کیجئے اس اظہار کی بڑی ضرورت ہے اس اظہار سے اپنی زندگیوں کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے اس اظہار کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ساتھ جو اس طرح محبت سے کام کر رہے ہیں خیر کے کام کر رہے ہیں حضور سے محبت رکھتے ہیں ان سے محبت کرنے کی اور اس محبت کی اظہار کی بڑی ضرورت ہے آپ سب اپنا بڑا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کے لئے دل سے دعائیں ہیں اللہ آپ کو شاد عباد رکھے اللہ میرے ملک کو قائم دائم رکھے پاکستان زندہ بات